کہتے ہیں کہ یہ صالح ثباب کے لیے اگر قرآن پاک پڑھا جائے تو میل کو ثباب ہوتا ہے میرا بھائی یہ مسئلہ بھی مختلفی ہے بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ ثباب نہیں ہوتا اللیسہ بل انسانہ اللہ ماسہا ثباب اسی کا اٹھنا ہے جو اس نے عمل کی ہے جو اس نے عمل نہیں کیا ثباب کے ثباب لیکن جمہور اسی بات کے قائل ہے کہ ثباب ہوتا وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پڑھنے کا اور ہمارے دعائیں کرنے کا اس کو فیدہ ہی نہ ہو تو پھر تو جناسہ پڑھنے کی قرارورت ہی اگر ہماری دعاؤں سے اس کو کوئی فیدہ نہیں پہنٹا تو پھر حضور پاک صدی اللہ علیہ وسلم نے قبر گبارک پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ فَسْعَلُوا لَهُ تَصْبِیتَ رَانَ يُسْعَلْ ابھی سوا جوال ہوگا ہمیں بھائی کے لئے دعا کرو مسئلہ یہ ہے کہ کیا قرآن پڑھ کے کسی کو سوا پہنچانا بہت علماء تو اس کے قائد نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ایک فیصلہ ہے قرآن میں کہ آدمی کو وہی بھی لے گا جو اس نے کمائے اس نے نہ نہیں کمائے اس کو کیوں بھی نہیں لیکن جمہور یہ کہتے ہیں کہ نہیں سوا اس لیے کہ اگر ہم کسی کے لئے قرآن پڑھ کے پہنچ رہے ہیں تو اس کی کوئی نیکی ہے نا مارے ساتھ جس کی وجہ سے ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی اسی کی نیرت ہے اگر وہ ہمارے دشور ہمیں کہا لیا ہے تو ہم کہاں پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی اس کی نیکی حبے پڑھا رہی ہے اسی طریقے سے جیسے کہ سرکار ازوار نے رحمت دو جہان ہے اور میں ان دو قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے آپ نے خجور کی چڑی بھگا گیا اس کو چیر کے دو حصے کیا اور پہ لگا دی اور میں انشاءاللہ جب تک یہ سبز رہیں گی تو اللہ اس کے عذاب میں تفریف کر دے گا والا کیا ہے سبز رہیں گی تو سبز والا زندہ ہے زندہ ہے تو ذکر کر رہی ہے خشکوں کے مر گئی تو آپ ذکر بند اگر ایک چڑی کے ذکر کا فائدہ پہنچ رہا ہے تو ہمارا ذکر کا فائدہ کیلئے پہنچ رہا ہے لیکن مارا مسئیبت آتھ کر جو ہے میرا بھائی وہ یہ ہے کہ ہم افرات و تفریق میں پڑھ گئے ہیں کیا معنی؟ بعض لوگ اتنے آگے پڑھ گئے ہیں کہ اسی کو ایک ذریعہ بتا لیا ہے روٹی کا اور کھانے کا اور پینے کا طلبان کو بلاو اور کھانے کھلاو اور دیں گے جناو اور یہ ختم شریف ہم پڑھ لئے ہیں یہ چیزیں ہوں تو خود پڑھو خود اس کے لئے دعا زیادہ سے زیادہ جبھا کہ افراتے کٹے پیٹھ کے پڑھ لیں یہ قرائے پر پڑھانا جہاں ہے اچھا امام شاپیر حمد اللہ نے برماتی ہے کہ قرآن پڑھنے کا سواب تو روز میں بڑی پہنچا ہے لیکن باقی آمار کا سواب پہنچا ہے کیا معنی؟ اگر ہم بھی کسی کے لئے حج کی حج بدل تو اگر ہم بھی پہنچتا ہے حج بدل کا کیا معنی ہو؟ اگر کسی کے لئے اپنے عمار کیا بدل تو مرے کا سواب اس کو بھی نہیں بھی بلکہ حج کرلے والے کو بھی ملے گا جس کا قرائے جائے اس کو بھی ملے گا اور اگر کسی چیزیں بدلے لے پیسے دیئے تو اس کو بھی پورا حج بدل گا اس لئے وہ کہتے ہیں کہ واقعی نفلی عبادات جو ہیں یہ حج بدل ہے اس کا حج بدل ہے اس کا حج بدل گا اور خود کیا کریں یہ جو رواج ہے نا ختم شریف اور ختم صغیر اور ختم کبیر اور قرآن شریف قرآن خانی کروانی ہے آیت القریمہ پڑھوانی ہے سوالات یہ ایسا ہے خود پڑھو اگر تمہیں اللہ کے کلام پر یقین ہے تو سوالات دورہ کرو